بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایسی خوش و خرم رکھیں گولڈ نیوز چینلنگ کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انٹرنیشنل مارکٹ کی اپ ڈیٹس لوکل مارکٹ میں ڈالر کی اپ ڈیٹس اور لوکل مارکٹ میں گولڈ کی اپ ڈیٹس دوستو آج ہے طریق تیرہ نومبر دو ہزار بائیس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو دبا دیں تو انٹرنیشنل مارکٹ جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ ہفتہ اور توار کو بند ہوتی ہے جمعہ کو جو مارکٹ نے کلوزنگ دی ہے وہ دی ہے جس سترہ سو اکتر ڈالر پرانس پہ جو کہ ایک اچھا سائن ہے کہ مارکٹ آگے پوزیٹیو رہے گی دوسری جنب اگر بات کیجئے پاکستان میں ڈالر کے ریٹ کی تو آج انٹر بینک بند ہونے کی وجہ سے ڈالر وہی پہ سٹینڈ ہے جہاں پر سو کلوزنگ دی تھی یعنی دو سو اکیس روپے چونسٹر پیسے اگر بات کیجئے پاکستان میں گولڈ کے ریٹ کی تو کل کی نسبت گولڈ ریٹ میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے پہلے تو مارکٹ زرہ سو سترہ بھی کا شکار تھی اور مارکٹ میں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ باہر کم ہے اور سیلرز جاتا ہے جس کی وجہ سے ریٹ بڑھ نہیں سکا لیکن شام کو جیسے نیوز آئی کہ سعودی ولی احد کا دورہ ملتوی ہو گیا ہے تو مارکٹ میں ریٹ بڑھ گیا اس کی کیا وجوہات ہوئی ہیں یہ آگے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مارکٹ کی ریٹس کے حوالے سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی اکیس کرت گولڈ ریٹ کی تو اکیس کرت گولڈ ریٹ ایک لاکھ چھتیس زار نو سو اٹھاس روپے پر تولا اکیس کرت گولڈ ریٹ ایک لاکھ چھتیس زار نو سو اٹھاس روپے پر تولا بائیس کرت گولڈ ریٹ ایک لاکھ تینٹالیس زار چار سو اٹھاون روپے پر تولا اور چوبیس کریٹ گولڈ ریٹ ایک لاکھ چھپن ہزار پانچ سو روپے پر تولا چوبیس کریٹ گولڈ ریٹ جو کلوز ہوا ہے ایک لاکھ چھپن ہزار پانچ سو روپے پر تولا اور پٹھور کا ریٹ ایک لاکھ چھپن ہزار آٹھ سو روپے پر تولا پٹھور ایک لاکھ چھپن ہزار آٹھ سو روپے پر تولا اور چاندیس ستنہ سو دس سو روپے پر تولا بات کر لیتے ہیں جی آنے والے کل کے حوالے سے تو آنے والے کل میں جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ماہرین دیکھ رہے ہیں اس کو کہ اگر تو مارکیٹ اسی لیول یعنی سترہ سو اکتر ڈالر پر آنس پر سٹے کر جاتی ہے تو اس کا جو اگلا حدف ہوگا وہ ہوگا جی سترہ سو پچاسی ڈالر پر آنس اور اگر مارکیٹ یہ سترہ سو پچاسی ڈالر کو کروس کر لیتی ہے توڑتی ہے تو اگلا حدف ہوگا وہ ہوگا اٹھارہ سو ڈالر پر آنس پر تو اگر بات کیجئے لوکل مارکیٹ کی تو کل لوکل مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ بھی افیکٹ کر سکتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی والیت کا دورہ ملتوی ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ڈالر مارکیٹ افیکٹ کر سکتی ہے اور اگر لوکل مارکیٹ میں گولڈ کی پزیشن کو دیکھا جائے تو آج گولڈ کی پزیشن میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک تو انٹر بینک اور انٹرنیشنل مارکیٹ دونوں بند ہیں مارکیٹ کا ایک ریٹ اپنا ہوگا دوسری جانب دبائی میں گولڈ کا ریٹ یہاں سے کوئی تین سے چار ہزار پے کا فرق ہے یعنی دبائی کا گولڈ کا ریٹ تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار پے پر تولا ہے تو اس کا افیکٹ بھی پاکستان کی لوکل مارکیٹ میں آ سکتا ہے کچھ لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی گولڈ پرچیش کیا جا سکتا ہے کیونکہ مارکیٹ کی پزیشن جو ہے وہ پوزیٹیو ہے پرحال یہ ایک ان کا اپنا پوزیو ہے میں آیا تو اسی حق میں ہوں کہ ابھی گولڈ پرچیش نہ کیا جائے ہاں جو لوگ سیل کے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا ویٹ کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مارکیٹ تھوڑا اوپر چلی جائے اور ان کے پرافٹ کی ریشو بڑھ جائے جن لوگوں نے گولڈ ایک لاکھ چوہنہزار پچپنہزار پر بھی لیا ہوا ہے انہوں نے ایک لاکھ اٹالیزار انچاسزار والا ریٹ پی دیکھ لیا ہے تو وہ اس وقت ایک لاکھ اٹالیزار انچاسزار پر بھی سیل کرنے کو تیار تھے تو لہٰذا میرے خیال سے یہ لوگ رسک لینے کی پوزیشن میں اس وقت ہیں کیونکہ فرض کرے اگر مارکیٹ ایک دم سے بھی نیچے آتی ہے تو کتنا دو سے تین ہزار پر نیچے آجے گی ایک دم سے ایک یا دو دن میں تو ان کا اس رسک لینے کی صورت میں وہ نقصان جو ایک لاکھ انچاسزار پر بھی اچھنے پر ہو رہا تھا وہ اس کی زیادہ ریشو کم ہو جائے گی اور اگر ایڈ بڑھتا ہے تو زاری بات ہے پرافٹ بھی بڑھ جائے گا ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس خوبصور جملے کے ساتھ اس جملے میں آتھر ہمیں بتا رہی ہیں کہ ایک جگہ بیٹھ کے ہمیں یہ ننظار کرنا چاہے کہ ہمیں کوئی اپرچونٹیز ملیں گی بلکہ خود حمد کر کے کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے اپرچونٹیز کریئٹ ہوں یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا خود ہی مت کرنی پڑتی ہے تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو میں اینڈ تک ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اپنا اور اپنے گیدو نوا کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ